گوڈ ماننگ دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ جو کی ہے فکیٹ سیریز کا اور آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے فکیٹ ٹو فی فی ایک ایسی جگہ جو سب ہی کو دیکھنے کے لئے انیوار ہے اگر آپ تھائیلنڈ آتے ہیں تو فی فی ضرور جائیے کیونکہ فی فی آپ کو دے گا کچھ ایسے نظارے جو ورلڈ میں آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ ہم نے کچھ ڈرون شوٹس لیے ہیں اسی جگہ کے ہوپ آپ لوگوں کو یہ ڈرون شوٹس پسند آئیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا دن جو کی ہونے والا ہے بہت ہی رومان چک کیونکہ ہم جائیں گے چار ایسی جگہ جو ہمارے آج کے ٹور میں انکلیوڈ ہیں تو یہ ہماری بوٹ ہے جو ہمیں فکیٹ سے لے کے جائے گی فی فی اور پھر واپس لائے گی یہاں فکیٹ میں 21 لوگ اس بوٹ میں جا رہے ہیں جس میں 18 ہیں ٹورس ایک گائیڈ ایک ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی ہیڈ جب آپ جننی شروع کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ شاندار نظارے یہ ہے فائیو سٹار ہوتل اگر آپ یہاں رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں حیات ریسورٹ کے نام سے فیمس ہے اور جیسے ہی آپ کی جننی شروع ہوگی آپ کو دیکھنے کو ملے گا سمدر میں بلکل بلیو پانی لہریں جو کی بہت ہی اچھی ہیں فرنکلی سپیکنگ میں نے ایسا نظارہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے تو یہ ایک بہت ہی سندر جگہ ہے اگر آپ یہاں پہ اپنی فیملی یا فرنڈز کے ساتھ آتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پیکج کتنے کا پڑتا ہے پر پرسن آپ کو دینے ہے ٹو تھاؤزن بارٹ اور اس کے اندر آپ کو وہ دیں گے ساری فیسلیٹیز لائک ویلک اپ ڈرنک چائے کافی کھانے کے لئے لنچ اور جب آپ واپس آ رہے ہوں گے جو بھی سیزنل فروٹس وہاں پہ ہوں گے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں انچے انچے پہاڑ اور نیلا پانی کئی کئی جگہ آپ کو پانی کا کلر چیج ہوتے ہوئے دیکھے گا نیلے سے گرین تو ہم پہنچ گئے ہیں فیفی آئیلنڈ جو کی بہت ہی سندر ہے اور اب ہم یہاں پہ اترنے کے بعد آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہاں کے کچھ درش جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اب ہم آئے ہیں دیکھنے کے لئے مانکی بیچ تو مانکی بیچ آنے سے پہلے آپ لوگوں کو چار یا تین چیز ہیں جو امپورٹنٹ ہے دھیان دینے والی کہ آپ کو بندروں کو کچھ فیڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ ان کو فیڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس میں ٹور آپریٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ آپ ان سے دور رہیے اگر آپ ان کے ساتھ چھیڑ کھانی کریں گے تو ہینڈرڈ ان ٹین پرسنٹ یہ آپ پہ حملہ کریں گے ہمارے آگے جو یہ بوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ابھی ایک بندر نے جسٹ اٹیک کیا تھا ایک بار میں تین سے چار بوٹس یہاں پہ لگتی ہیں تو ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنے ٹائم کیا جیسے ہی ہماری بوٹ لگے گی وہاں پہ ہم نیچے اتر کے آپ کو دکھائیں گے مونکی بیچ اور کچھ بندر اس بیچ کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی بوٹ رکے گی 40 منٹ کے لیے آپ کے پاس 40 منٹ ہے نیچے اتر کے اگر آپ منکیز کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلنے کے لیے اگر آپ کوئی بھی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں بٹ میں ابھی بھی آپ لوگوں کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ بوٹ میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں کچھ بھی کھانے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس بوٹ کے بعد ہماری بوٹ وہاں پہ لگے گی تو اب ہم آگئے ہیں مونکی بیچ پہ اور دوری یہ کچھ دوری ہم نے ان بندروں سے بنائے رکھی ہے کیونکہ ہم انڈینز جانتے ہیں کیونکہ کتنے اگریسیو ہوتے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو سوچنے والی بات ہے کی کیسے انہوں نے اس ایک چھوٹے سے بیچ کے اوپر اپنی دنیا بسا رکھی ہے لوگ یہاں آتے ہیں ان کو کھانے کو ڈال جاتے ہیں یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور بڑیا سے گروہ کیے جا رہے ہیں ہمارے ٹور گائیڈ نے ہمیں بتایا کی پہلے یہ بہت کم ہوتے تھے بڑ پچھلے پانچ دس سالوں میں ان کی جنسنکھیا جو ہے وہ بہت بڑ گئی ہے جس بکوز آف ہمارے جیسے ٹورسٹ آتے ہیں اور ان کو کھانے کے لئے ڈالتے رہتے ہیں دوستوں چالیس منٹ ہو گئے ہیں پورے اور اب ہم جا رہے ہیں فی فی لنچ کے لئے بھوک بہت زوروں کی لگی ہے تو کھانا ہم شوٹ نہیں کریں گے اس کے بعد جب ہم واپس جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کچھ اور چیزیں جو کی فیمس ہیں فی فی سے جاتے ہوئے فکیت کو تو اب ہم آگئے ہیں فی فی یہاں ڈرون اڑانا منع ہے اگر آپ کو ڈرون اڑاتے ہوئے دیکھا جائے گا تو they will charge you 1000 بارٹ اب ایک گھنٹے کے لئے سنورکلن کرائی جائے گی تو جس کو سویمنگ آتی ہے وہ کر سکتا ہے جس کو نہیں آتی ہے وہ بوٹ پہ بیٹھے اور آس پاس کے نظاروں کو انجوئے